جہور چورنگی کی سائٹ پر موجود ہوں اور آج میں یہاں پر آپ تمام دوستوں کے ساتھ انڈر پاس کی کس صورتحال آپ شیئر کروں گا دیکھیں کافی تیزی کے ساتھ انڈر پاس کا کام مکمل ہوتے ہوئے نظر آنے لگ گیا ہے اور اب دیکھیں آپ تمام جتنے بھی انڈر پاس کے اطراف دیواروں کا کام تھا سینٹر میں جتنے بھی پلرز کا کام تھا وہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہاں پر فریم بھی تیار ہو چکا ہے جس کے اوپر تمام گائیڈر رکھی جائیں گے اور اس کے ساتھ تمام آنے پاس کی جو روڈ ہے سرویس روڈ ہے ان تمام روڈز کو بھی بحال کیا جا رہا ہے روڈ کے اطراف جتنے بھی کانکریٹ ڈالنے کا سلسلہ ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے ساتھ میں دیواروں کے کچھ حصے برکام ابھی باقی ہے جہاں پر مشینیں لگی بھی ہیں کانکریٹ کی اور وہاں پر کام چل رہا ہے اس کے ساتھ دیکھیں سامنے تمام سیٹو والے پتر موجود ہیں جہاں پر بھراؤ کا کام چل رہا ہے کٹنگ فلنگ کا کام چل رہا ہے یہ گلستان جہور چرنگی کا فلائی آور ہے اور ماشاءاللہ فلائی آور بڑی کامیابی کے ساتھ کام کو مکمل کیا گیا تھا لیکن اب انڈرپاس کا کام بھی مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سامنے تمام مارکٹس ہیں اور کافی پریشانی اور کافی مشکلات جو ہے وہ یہاں پر پیش آئی ہے اور آہستے آہستے ہی سارا جو ہے کام وہ یہاں پر مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں پر میں موجود ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے یونیورسٹی روڈ سے یہ سڑک آ رہی ہے اور یہ سیدھا جو ہے یہ سڑک پیلوان گوڑ کی سائٹ پر یعنی کہ فلائی آور کے سائٹ سے ہوتے ہوئے پیلوان گوڑ کی سائٹ پر یہ سڑک روانہ ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سنگ اور ملک نے جس طرح سے کہا تھا اور ویسے ہی سیم بلکل تمام کام جو ہے وہ مکمل ہونا شروع ہو چکے ہیں یہ تقریباً چار سو میٹر لمبا انڈرپاس بنایا جا رہا ہے جس میں جہور چورنگی پر چاروں اطراف کٹ لکھ لے گا اور ماشاءاللہ جیسے کہ نومبر میں کہا جا رہا تھا کانٹریکٹر کی جانب سے کہ نومبر تک یہاں کے کام کو مکمل کر لیا جائے گا لیکن جس تحضی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے امید کر سکتے ہیں کہ یہ کام تمام ستمبر تک مکمل ہو جائے گا کناچی کے مہر اس وقت کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور دیکھیں سامنے دیواروں پر کلر وغیرہ کبھی کام کیا جا رہا ہے اور ابھی میں یہاں سے نیچے چل کر آپ تمام دوستوں کے ساتھ یہاں کے مناظر شیئر کروں گا چونکہ انڈرپاس کے اندر بھی چلیں گے اور وہاں کے بھی مناظر دکھاتا ہوں کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں تمام روڈ بحال میں شروع ہو گئے جبکہ فلائی اوور ماشاءاللہ خوبصورت فلائی اوور آپ دیکھ سکتے ہیں چھ مہینے میں تیار کیا گیا تھا اور رمضانوں میں اس فلائی اوور کو افسدہ کر دیا گیا تھا عوام کے لئے رمضان سے پیسرے رمضان سے اس فلائی اوور کا افسدہ کر دیا گیا تھا لوگ یہاں سے سفر کر رہے تھے چل کر انڈر پاس کے معاملہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کی کیا صورتحال ہے